تو ہیلو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا ایک اور بڑا مقابلہ بنگلادش ورسز نیدر لینڈز دونوں ہی ٹیمز کو لیفائی کر کے آئی ہیں بڑا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم لکھا دکھاتے ہیں آپ کو لاس کے صرف چھکے اور چھکے تو پلیز یار دو ورستوں ہیں ویڈیو چھوڑ کے نہیں جانا یقین کرو بہت ہی مزہ آنے والا ہے آپ کو محمد اللہ اور لیٹون داز کیا ہی بھلے بادی کریں گے تو یار ویڈیو چھوڑ کے نہیں جانا دھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے جاؤ چار دن کی زندگی یہ انچوائے کرو تو نو یارہ گھنڈ ہوگا خیل باقی اگر یہ یارہ گھنڈ ہے آپ نے نہیں دیکھی تو سمجھو زندگی میں آپ نے آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے اہا دس اس کلاس پیٹ پہ بول کی تھی دھکیل دیا ہے گیب میں لیکن فلڈر موجود یہاں سے بڑیا رننگ بیٹوینڈ دا وکیٹس دو رنس کا یہاں پہ زفا یہاں پہ بنگلہ دیش کی کوشش ضرور رہی گی کہ بھائی کم از کم بھی 180 پلس بورڈ پہ لگا جائیں کیونکہ نیذر لینڈ ٹیم بھائی کسی سے کم نہیں ہے بڑیا کھیلتی ہے بھائی بڑیا کھیلتی ہے نیذر لینڈ کی ٹیم بڑیا اپیل ہے لیکن ایج رگا ہے وہ بھائی بول کانا پھیک دیا لگتا ہے بھائی نشا کر کے آئیے نیذر لینڈ کی ٹیم تو یہاں پہ ناٹا اٹ دیا ہے کیا ریویو بھی نہیں لیں گے بڑیا ڈیسیجن کیونکہ ٹائم بچایا ہے تو اب صرف نو گندوں کا خیل باقی ہے بڑے شوٹ دیکھنے کی کوشش یہاں پہ ضرور ہوگی سوئب کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن ٹیپ اسکوئر لیک پہ پیچھے فیلڈر ہیں تو فیلڈنگ بڑیا فیلڈنگ کرتے ہیں تو ایک رنس کا اور یہاں پہ ہوا اضافہ یقیناً آپ کو مزہ دو بہت آرہا ہوگا اگر مزہ آرہا ہے تو بھائی کا چینل سبکرائب کر دو اگر نہیں آرہا تو پھر آپ کی مرضی بھائی بھلے نہیں کرو ایک سو ایک سا ٹرنس بولڈ پہ لگ چکے ہیں بڑا شوٹ ہے یہ بڑا شوٹ ہے کڑک شوٹ ہے پائدار شوٹ ہے اور جاندار شوٹ ہے یہ جائے گا پورے چار رنس تو بنگلادش جاب ہوچا ون سکٹی فائف پہ تو آخری گیند اس آور کی آخری گیند ساؤنڈ سنیے تو اسی کے ساتھ آور ہوا ہے مکمل تو یہاں پہ آخری آور فاز بولر گول آئے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے بولنگ کرتے ہیں اچھا بول کیا ہے یہاں پہ لیک کی جانب کیا دو رنگ ملیں گے جی نہیں ایک ہی رنڈ سے سیمت ہونا پڑے گا بھائی اوسٹیلیا کے گراؤنڈز کافی بڑے ہیں گیب میں بول کو دھکے لنا یعنی دو رنڈس آپ آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن اس بار کیوں نہیں لیے یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں تو لٹنڈز ایک بار پھر سے تیار کیا آپ نے سو رنڈس مکمل کر پائیں گے بڑیا بال بال بچے یہاں پہ بول وکٹ سے ٹکرا سکتا تھا لیکن یہاں پہ بچ گئے اگر آپ چینل پہ پہلی بار آیا تو پہلی دیار بھائی کا چینل آئیکن سبکرائب کر دو بیل آئیکن کو بھی دبا دو کیونکہ بیل آئیکن اور سبکرائب کرنے کے پیسے نہیں لگتے دعائیں ملتی ہیں پول شوٹ دیکھنے کو ملا ہے کراؤڈ کا شور سنے بھائی سارے بنگالی یہاں آئے بھائی 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 بنگالیوں کی یہ بات اچھی ہے بھائی سپورٹ کرتے ہیں ان کو 167 نیتھرلینڈز اور دی فیلڈنگ میں چینجنگ کی گئی ہے یہاں پہ لونگ آن اور لونگ آف دونوں فیلڈر یعنی اگر یارکر کا پریاس کیا تو بڑا شوٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے بڑا شوٹ کھیلنے کو کوشش ضرور کی تھی لیکن ناکام رہے بنگالیہ دیش کے جو بیٹس میں نے وہ صحیح صحیح سے ٹائم نہیں کر پا رہے بول کو تو اب صرف دو گیندوں کا کھیل باقی دیکھتے ہیں بنگالیہ دیش کی ٹیم ان دو گیندوں پر کتنے رنس بورٹ پر لگا سکتی ہے محمد اللہ ابھی بھی موجود باری کنارہ لیکن باگش آلی رہے بولر کیونکہ بول گیا سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں تو اب آخری گیند دیکھتے ہیں آخری گیند پر کیا چکا چوکا آئے گا یا وکٹ ملے گا شوٹ تو کڑے گے یہ بھی لیکن پیچھے فیلڈر موجود ہے تو فرنس ایسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی اینڈنگ میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ایسی زبردست ویڈیوز کے لیے